جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اچھے دوستو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ کم سے کم سرمایہ لگا کے ہم اس کام کو چلا سکے جیسے کہ آئیکل بے روزگاری بہت زیادہ بڑھ رہی ہے ٹھیک ہے جی اس کے لیے ہم نے سرمایہ کاری کے جو ذریعہ ہے ہمارا سرمایہ کاری کا اس کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں ٹھیک ہے مرچد آل آنیمل فارمر کے نام سے ہمارا یہ ادارہ ہے ٹھیک ہے جی اور کچھ فیزی بیلٹیز بغیرہ میں آپ کو بتاؤں گا یہ آپ کو میں ریبٹ دکھا رہا ہوں جی یہ ریبٹ ہے انگورہ ٹھیک ہے جی یہ بہت بڑے سائز میں ہے ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے ہیں سکرین پہ یہ آپ دیکھیں یہ کافی بڑے سائز میں ہے ٹھیک ہے جی اس کو جائنٹ انگورہ جس کو کہتے ہیں نا یہ وہ بریڈ ہے پیور بریڈ 110 پرسن الحمدللہ یہ وہ بریڈ ہے اس پہ آپ کام سٹارٹ کر لیں جو نیو فارمر ہے اس ٹائم یہ مارکٹ میں بہت سستا ہے بہت سستا ہے ٹھیک ہے جی تو اس سے آپ کام بہت سانی شروع کر سکتے ہیں ایزے پیٹ بھی اس کو رکھ سکتے ہیں کیونکہ اس کی جو فر ہے اس کے بال ہیں وہ خوبصورتی کو بڑھاتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے اندر میں چند آپ کو باتیں انشاءاللہ بتاؤں گا یہ پیر کتنے کا ہے اور یہ کہاں پہ سیل ہوگا لوگوں کا سوال ہے یہ کہاں پہ سیل ہوگا یہ سر سیل ہوگا مرشد آل اینیمل فارمر پر مطلب یہ کہ ہم سے ہی آپ یہ بریڈ لیں ہمیں آپ بیچیں ٹھیک ہے جی یہ بریڈ آپ دیکھیں کوالٹی چیک کریں ماشاءاللہ سے آپ کو خود ہی بتا لگ رہے گا کہ کوالٹی کیا ہے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں کوالٹی چیک کریں ماشاءاللہ سائز چیک کریں ماشاءاللہ ابھی یہ تھوڑی سی راف فیس کی فارج ہو نا ہاں جی جی اسلام علیکم اچھا وہ اس ویڈیو کو آگے مزید بڑھاتے ہیں اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اگر یہ دس ہزار بے کا پیر صرف دس ہزار بے کی قیمت نہیں آپ اگر یہ لے لیتے ہیں دس ہزار بے کا پیر تو جناب اس کے آپ کو فائدے کیا ہوں گے یہ سیل کام پہ ہوگا یہ مسئلہ آپ کا حل کر دیا ہے الحمدللہ مرشد ریبٹ فارم نے نا مرشد اینیمل فارمر آپ کے لیے لے کے آئے جی جناب بہت سے فوائد تاکہ اس کام کو ہم آگے لے کے چلیں مزید بڑھائیں اس کام کو اس میں آر ایکل جو سب سے بڑا سوال ہے کہ یہ ریبٹ سیل کام پہ ہوگا تو جناب یہ آپ کا جو سوال ہے اس کا جواب آپ کو مسئلہ حل کر دیا ہے مرشد ریبٹ فارم نے آپ کم سے کم پیسے لگا لیں کہ دس ہزار روپے کا یہ جو پیر میں نے آپ کو یہ ریبٹ دکھایا ہے جائنٹ گورا یہ آپ ایک پیر لے لیں جناب اس کا ایک کلچ میں آپ کے ایزیل ایزیل چھے بچے آ جاتے ہیں چھے سے آپ پانچ لگا لیں کم لگائیں ٹھیک ہے فیزیبیلٹی جو کم سے کم ہم بناتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آئے تو جناب ایک ریبٹ چھے بچے دیتا ہے ہر چالیس دن کا پیر بنا لیں ایک سال میں آپ کے بعد چھے سے سات بریڈے آ جاتی ہیں ٹھیک ہے جی ایک ہزار پی کبھی اگر آپ کا بچہ بکی جاتا ہے تو میرے بھائی یہ آپ کا چھے ہزار پی پر منت چالیس دن کا ایک منت ہمیں نے آپ بتایا کیونکہ اس نے کروس بھی ہونا ہے دوبارہ دس دن کا وقفہ بہت ہے تو جناب یہ چھے بچے آپ کے آ جاتے ہیں آپ کے پاس ساتھ آ جاتے ہیں آٹھ بھی بچے رہتی ہیں آپ چھے بچے لگا لیں چھے بچے آپ کے چھے ہزار پی کے سیل ہوگے چھے ہزار پی میں آپ کا خرچہ کیا ہے جناب وہ سن لیں آپ ایک مہینے کا آپ کا زیادہ سے زیادہ خرچہ ہے چھے سو روپیہ ٹھیک ہے جی چھے سو روپیہ آپ کا خرچہ ہے کمائیہ آپ نے کتنا چھے ہزار روپیہ خرچہ کتنا چھے سو روپیہ آپ یہ سارے معاملات کو ختم کر کے چار ہزار روپیہ پر منتھ لگا لیں دس ہزار روپیہ لگا کے جناب آپ سارے خرچے ہر چیز کو نکال کے چار ہزار روپیہ پر منتھ آپ کمار رہے ہیں جی ٹھیک جی آپ دیکھیں کہ کوئی ایسا بزنس نہیں ہے جس میں آپ دس ہزار پر لگا کے پر منتھ خرچے نکال کے جناب چار ہزار پر مینہ کما سکتے ہیں تو اس سے اچھا بزنس میرے نظر میں کوئی نہیں ہے تو آپ کی مربانی ہے بے روزگاری کو ختم کرنے کے لئے سب سے اچھا ذریعہ یہ ریبٹ فارمنگ ریبٹ فارمنگ سے اچھا کوئی ذریعہ نہیں ہے فضول ٹائم مددہ کریں ٹھیک جی اور آپ بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو پرموڈ کریں میری ویڈیو کو شیئر کریں اگر اچھی لگے تو سسکرائب کریں جی ویڈیو اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ کو فائدہ ہو اس مرشد بھائی اس میں یہ بہتری کریں اس ویڈیو میں یہ بہتری کریں یہ میں نے آپ کو ایک دس ویڈیو کو لائک کریں اینڈ تک دیکھیں مزید میری ویڈیو کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں پریس کریں تاکہ آپ کو مزید اچھی سچ ویڈیو ملتی رہیں اب دس ہزار لگائیں سٹارٹ میں جیسے سے پیسے بڑھائیں گے جتنا گھوڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا انشاءاللہ ہاں جی بہت شکریہ اللہ حافظ دوستو یہ کیج ہے اس کا سائز ہے تین ٹھیک ہے جی دو اور ڈیڑ ڈیڑ اونچا ہے دو اس کی چڑائی ہے ٹھیک ہے جی تین اس کی لنبائی ہے تو جناب یہ آپ دیکھیں کہ اس نے کتنی کو جگہ گے رہی ہے کہ کسی بھی آپ گھر کی نکر پہ رکھ دیں اس کو اور یہ کام سٹارٹ ہو جاتا ہے الحمدللہ اس کے لیے کوئی خاص اتنی زیادہ جگہ ریکوائیڈ نہیں ہے ایک چھوٹی سی جگہ آپ کہیں بھی یہ لے لیں تین پورشن والا کیج لے لیں آپ کو بات ثانی مل جاتا یہ ڈرین والا کیج یہ ایک میں میل رکھ لیں ایک میں فیمر رکھ لیں اور ایک میں آپ جو بنیز وغیر آتے ہیں وہ آپ رکھ سکتے ہیں ہاں یہ چیز کوئی اتنا خاص لمبا پرسیجر نہیں ہے کس کے لیے سرونگیں بنائیں گے کوئی چکر نہیں ہے چیز ہöff بker ا 66 ج distill رکھ چیز کسیز فگذۗ کسیز